اسلام علیکم my youtube family سب کیسے ہیں امید ہے کہ سب ٹھیک ٹاک ہوں گے اور بہت خوش ہوں گے آج کی ویڈیو جو ہے بہت امپورٹن ویڈیو ہے ایک awareness ویڈیو ہے پوری ویڈیو دیکھئے گا اس میں کوئی شرمانے والی بات نہیں ہے کیونکہ ہم لوگ انہیں آگے نسل چلانی ہے ہم لوگ انہیں بہنوں کو بیٹیوں کو آگے aware کرنا ہے ان کو بتانا ہے کہ کیا چیز کس لیے استعمال ہوتی ہے کس کے کیا فائدے ہیں زندگی آسان کس طرح ان سے بنای جا سکتی ہے ٹھیک ہے آج میں آپ لوگ کو بتاؤں گی پینٹی لائنرز اور پیڈز میں ڈیفرنس پیڈز تو ہم سب کو پتہ ہے کہ دیورنگ پیڈز ہم پیڈز use کرتے ہیں پینٹی لائنرز کا کافی لوگوں کو نہیں بتاؤں گا تو آج میں آپ لوگ ان دونوں کا ڈیفرنس بتاؤں گی اور پینٹی لائنرز کے آپ لوگ کو 9 سے 10 uses بتاؤں گی جس سے زندگی میں بہت آسانی ہو جائے گی چلیں جی آپ مین ویڈیو کی طرف چلتے ہیں سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو ان دونوں کا ڈیفرنس بتاؤں گی پینٹی لائنرز اور پیڈز کا پیڈز وہ ہی ہیں جو ہم نارمل روٹین میں use کرتے ہیں large in size ہوتے ہیں اس کے اندر liquid absorb کرنے کی quantities زیادہ ہوتی ہے اور اس کے اندر jelly type substance ہوتا ہے جب liquid گرتا ہے وہ jelly کی form اختیار کر لیتا ہے جو یہ پینٹی لائنرز ہوتے ہیں small in size ہوتے ہیں اس کا material pure cotton کا ہوتا ہے جس سے آپ لوگ کی skin پہ rashes نہیں ہوتے لیکن اس کے اندر liquid absorb کرنے کی power اتنی زیادہ نہیں ہوتی ہے اندر سے اس طرح کے ہوتے ہیں اور جب اس کو اتار دیتے ہیں یہ proper اس طرح کا اس کے پیچھے sticker ہے اس کو ہم پھر اپنے undergarments کے اوپر attach کر لیتے ہیں اب باری آتی ہے اس کو ہم لوگ during periods use کر سکتے ہیں اس کو ہم نے during periods use نہیں کرنا ہے during periods heavy flow کو control کرنے کے لیے pad ہی use ہوگا جب چار سے پانچ جن کا سرکر ہوتا ہے heavy bleeding کا تب ہم لوگ نے یہ use کرنا ہے اور جب ہمیں spotting ہوگی تب ہم لوگ نے یہ use کرنا ہے اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے during spotting use کرنے کے لیے جن کی extra sensitive skin ہے جن کو rashes ہو جاتے ہیں جن کو infection ہو جاتی ہے وہ infection نہیں کرتے pendylinerز کیونکہ اس کا material بالکل cotton کا ہوتا ہے اور جو pat کے اندر liquid gel type substance ہوتا ہے rashes اور infection وہ کرتے ہیں وہ ہم صرف تب use کریں گے pad جب ہمیں heavy flow ہوگا جب heavy flow کا time گزر جائے گا وہ چار سے پانچ جن کا circle گزر جائے گا تب spotting کی باری آ جائے گی تب ہم panty liners کی طرف shift ہو جائیں گے اب panty liners اور pads کے difference میں آپ کو بتا دیا ہے in short during period جب heavy bleeding ہوگی تب ہم لوگ نے normal pad ہی use کرنا ہے اس کے علاوہ spotting کے دوران ہم لوگ نے panty liners use کرنا ہے اب چلتے ہیں panty liners کے benefits کی طرف اس کو کس کس طرح use کرتے ہیں اور آپ لوگ کو کس کس طرح یہ فائدہ پہنچا سکتے ہیں panty liners کا سب سے پہلا استعمال یہ ہے جو پیرٹز ہونے والے ہوتے ہیں کافی لڑکیوں کو discharge ہوتا ہے which is normal healthy ہونے کی نشانی ہے ہم لوگ panty liners کا use کرتے ہیں undergarment پہ attach کر لیتے ہیں اور ہمارے undergarments گندے نہیں ہوتے ہیں اس سے کیا ہوتا ہے اس کو use کرنے سے rashes نہیں ہوتے جن کی sensitive skin ہے بالکل ان کو irritation نہیں ہوتی infection کسی قسم کی نہیں ہوتی اور وہ neat and clean رہتے ہیں اور undergarments پہ ان کے neat and clean رہتے ہیں اس کا دوسرا فائدہ یہ ہے جب heavy flow کا time ختم ہو جاتا ہے during periods spotting کا time آ جاتا ہے تب ہم لوگ panty liners use کرتے ہیں تاکہ زیادہ دیر جیل والے پیڈز نہ لگے رہیں infection نہ ہو rashes نہ ہو اس کو control کرنے کے لیے spotting کو control کرنے کے لیے panty liners use ہوتا ہے تاکہ کسی قسم کی اس کا اگلا فائدہ یہ ہے during traveling اور during sports وغیرہ badminton وغیرہ exertion وغیرہ کرنی ہوتی ہے تو liquid discharge ہوتا ہے undergarments اور کپڑوں کو ساف ستھرہ رکھنے کے لیے ہم لوگ panty liners کے استعمال کرتے ہیں تاکہ بغیر کسی جھجک کے ہمیں پتا ہو panty liners لگا ہوا ہے ہمیں کوئی tension نہ ہو during traveling ہمارے کپڑے ساف ستھرے رہے اور اس کو ہم چار سے پانچ گھنٹے کے بعد change کر سکتے بلکل چھوٹا سا سائز ہوتا ہے pocket friendly آرام سے اپنے پرس میں کہیں بھی رکھ سکتے ہیں اس سے چھوٹا سائز بھی ملتا ہے اگر آپ لوگ اس سے چھوٹا سائز لینا ہے وہ بھی market میں available ہے اس کا اگلا اور بہت important فائدہ بہت important فائدہ یہ ہے کہ جو ماں breastfeed کرواتی ہیں اپنے بچوں کو کہیں جانا ہوتا ہے کسی کے گھر جانا ہوتا ہے کپڑے پہننے ہوتے ہیں اکثر کیا ہوتا ہے کہ برا گندی ہو جاتی ہے leakage کی وجہ سے ہم لوگ نے کیا کرنا ہے کہ پینٹی لائنرز کو برا کے cup کے ساتھ attach کر دینا ہے کیونکہ اس کا سائز صرف اتنا سا ہے اس سے چھوٹے سائز کیا آپ لوگ لے سکتے ہیں according to your cup سائز ایک یہ سائز ہے ایک اس سے بھی اتنا سا سائز ہے وہ بھی آپ لے سکتے ہیں اس سے کیا ہوتا ہے کہ کپڑے گندے نہیں ہوتے ہیں گیلے نہیں ہوتے ہیں اور ساف سترہ رہتا ہے انسان اور confident رہتا ہے اس کا اگلا استعمال یہ ہے جب ہم لوگ نے جم ویر پہننا ہوتا ہے جم جانا ہوتا ہے سویمنگ کرنی ہوتی ہے اور ٹائٹس پہننی ہوتی ہیں جینز پہننی ہوتی ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ جب گرلز کے پرائیوٹ پارٹ کی شیپ بن جاتی ہوتی ہے اور وہ شیپ بہت امبیرسنگ لگتی ہے باربہ انسان کو شیرٹ نیچے کرنی پڑتی ہے اور تھوڑا سا پل اپ کر کے اس شیپ کو ختم کرنا ہوتا ہے اگر ہم لوگ پینٹی لائنرز اپنے انڈر گارمٹ کے ساتھ اٹیچ کر دیں تو وہ شیپ نہیں بنتی ہے کوئی امبیرسمنٹ نہیں ہوتی ہے باربہ خیال رکھنا بھی نہیں پڑتا ہے انسان کونفیڈنٹ بھی رہتا ہے اور آرام سے جم کریں آرام سے سویمنگ کریں کوئی بھی آپ لوگ نے ایکٹیویٹی کرنی ہے آپ لوگ نے ٹائٹس پہننی ہے کیونکہ بلکل چھوٹا سا اور تھن سا سائز ہوتا ہے اس کا پیٹس کی طرح موٹا سائز نہیں ہوتا اور نہ ہی اس کی کوئی آباز ہوتی ہے یہ بلکل ہی سمال ان سائز ہوتا ہے کورٹن کا ہوتا ہے یہ تو اس کی واز آ رہی ہے میں آپ لوگ کو یہ دیکھیں اور اس کا جو یہ سٹکر ہے یہ اتر جائے گا اور بلکل یہ کورٹن کی ایک باریک سی شیٹ رہ جاتی ہوتی ہے اس کو اگر ہم اپنے انڈر گارمنٹ پر اٹیچ کرنے تو کوئی شیپ نہیں بنتی کونفیڈنس بھی آ جاتا ہے اور کوئی چیز بری بھی نہیں لگتی اس کا اگلا اور بہت امپورٹن فائدہ یہ ہے جن لوگ کو بہت زیادہ پسینہ آتا ہے اور وہ دھونے سے بھی نہیں اتر تھا ان کو لائٹ کپڑے پہننے سے پھر شرم آتی ہے ان کو ہوتا ہے کہ ہم ہاتھ اوپر کریں تو ہماری سوٹی انڈر آم نظر نہ ہیں ان لوگ کے لیے تو یہ بہت ہی کمال کی چیز ہے آپ لوگ نے کیا کرنا ہے اکورڈنگ ٹو یہ سائز پینڈی لائنر لے لینا ہے یہ سائز ہے چھوٹا اور اسے ایک چھوٹا بھی سائز آتا ہے آپ لوگوں نے اپنے ٹی شرٹ پہننی ہے یا شرٹ پہننی ہے اس کے اندر والی سائٹ پہ اس کی بلکل باریک سی لیئر ہوتی ہے وہ اٹیچ کر دنی ہے جترہ پسینہ ہوگا یہ ابزورپ کر لے گا نہ اس کی آواز ہوتی ہے نہ ہی اس کی کوئی سمل ہے اور نہ ہی کسی کو پتا چلے گا کہ آپ لوگ نے کچھ اندر اٹیچ کیا بلکل تھنس اس کی لیئر ہوتی ہے اور سارا پسینہ یہ ابزورپ کر لے گا آپ کی ٹی شرٹ شرٹ بلکل صاف ستری رہیں گی اور گیلی نہیں ہوں گی آپ کی اندر آمز اس کا اگلا یوز یہ ہے کافی لڑکیوں کو لکوریا کو ایشو ہے کسی کے مائلڈ سیمٹمز ہوتے ہیں اور کسی کے سوئر سیمٹمز ہوتے ہیں سوئر سیمٹمز میں یہ کام نہیں کرے گا مائلڈ میں یہ آپ لوگ کو تھوڑا بہت کام دے دے گا اگر آپ لوگ کے سوئر سیمٹمز ہیں فورن ڈاکٹر کے پاس جائیں کوئی بھی تکلیف کوئی بیماری ایسی نہیں ہے جس کا علاج نہ ہو فورن علاج ہو جائے گا پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے دیورنگ لکوریا دیورنگ ڈسچارج ہم لوگ اس کو یوز کر سکتے ہیں تاکہ انڈاگامرٹس خراب نہ ہو کپڑے خراب نہ ہو ہمیں تھوڑا کانپیڈنس ہو اور اس کی کوئی سمیل نہیں ہے کوئی ریشز نہیں ہوں گے آپ لوگ کو اس سے بلکل آپ لوگ کی ہلتھی سکن رہے گی اور کوئی انفیکشن نہیں ہوگی ہاں جی سارے فائدے میں نے آپ لوگ کو پینٹی لینرز کے بتا دیا ہے پیٹ کب یوز ہوگا اس کا بھی بتا دیا ہے پینٹی لینرز کب کب یوز کر سکتے ہیں اس کا بھی بتا دیا ہے آپ کافی لوگ پوچھیں گے ہمیں ملیں گے کہاں سے جیسا ہے نارمل میڈیکل اور کسی اچھے دپارٹمنٹل سٹور سے ہم پیٹس لینا جاتے ہیں اسی طرح ہی آپ ان کو کہیں گے پینٹی لینرز ہمیں چاہیں گے پینٹی لینرز وہ آپ لوگ کو دے دیں گے اس پر سائز آپ لوگ دیکھ لیجے گا کمپنی دیکھ لیجے گا جو آپ لوگ کو اچھی لگی اور بھر جی یہ تھی آج کی ویڈیو امید ہے جی آج کی ویڈیو آپ لوگ کو بہت اچھی لگی ہوگی آپ لوگ کو کافی انفرمیشن ملی ہوگی اویرنس ویڈیو تھی ایک ان بہنوں کے لیے ان بیٹھیوں کے لیے ان ماں کے لیے جن لوگ کو ان کا ڈفرنس نہیں پتا تھا ان کا یوز نہیں پتا تھا کیونکہ اس میں شرمانے والی کوئی بات نہیں ہوتی ہے میرے لیے بھی ویڈیو بنانا بہت بہت مشکل تھا اتنے ٹیکس ہوئے ہیں ورڈنگز یوز کرنا ورڈنگز میں سمجھانا بہت ٹف ہو جاتا ہے لیکن میں نے کوشش کی کہ ایک اویرنس ویڈیو دے دی جائے تاکہ جن لوگ کو اویرنس نہیں ہیں ان لوگ کو اویرنس ہو جائے جو لوگ ان سب مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں ان کے لیے آسانی پیدا ہو جائے ان لوگ کو کوئی مشکل نہ ہو جن لوگ کو ریشز ہو جاتے ہیں انفیکشن ہو جاتی ہیں کیونکہ میں نے بہت لڑکیاں دیکھی ہیں نارمل پیٹ زیادہ دن یوز کرنے سے چھے سے سات دن جب اوپر گزرتے ہیں چار سے پانچ دن ریشز ہو جاتے ہیں برا حال ہو جاتا ہے تو اور پھر اویرنمنٹس لگانی پڑتی ہیں ان لوگ کے لیے ایک اویرنس ویڈیو تھی آپ لوگ کے لیے سانی ہو گئی ہوگی اب چلیں جی اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا آؤں گی پھر میں اگلی ویڈیو کے ساتھ اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا تب تک کے لیے جی رب رکھا یہ ہے پانٹی لائنر اور یہ ہے پیٹ ٹھیک ہے ان کے سائز میں ڈیفرنس دیکھ لیجئے گا پانٹی لائنر کے تھوڑا پھڑا سائز آپ اس میں چھوٹا سائز بھی لے سکتے ہیں اکارڈنگ تو یور نیڈ ٹھیک ہے جو پانٹی لائنر ہوتے ہیں ان میں ونگز نہیں ہوتے انڈرگارمنٹ پر ٹچ کرنے کے لیے اور جو دوسرے نورل پیٹ ہوتے ہیں ان کے یہ والے ونگز ہوتے ہیں انڈرگارمنٹ پر ٹچ کرنے کے لیے کیونکہ ہیوی فلو کو کنچول کرنا ہوتے ہیں ونگز کے ساتھ ہلپ مل جاتی ہے اور کافی پیٹس ایسے بھی ہیں جن کے ساتھ ونگز نہیں ہوتے ہیں وہ ونگز کے بغیر ہی ہوتے ہیں کوئی رشز نہیں ہوتے نیچے یہاں پہ سٹکنگ لگی ہوئی ہے اس کو ہم نے پیپر اتوار لینے ہے بالکل ہی باریک سی اور جنٹل سینہ شیٹ رہ جانے ہیں کپڑا ٹائپ مٹیریل اس کے اندر جل ٹائپ ہوتی ہے جو یہ ہوتی ہے یہ جل ہوتی ہے اب آپ لوگ ان دونوں میں ڈیفرنٹس آپ لوگ پتا چل جائے گا یہ دیکھیں جنٹل سینہ شکریہ